محمد عزر و راج گفتگو سوال سے اپنے علم اور وجد کے لیے بہت سارا ہزانہ دونڈنے کی کوشش کرتے ہیں آج بھی ہم ویسے ہی کوشش کریں گے کہ اس سوال اور جواب میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لائن کے جواب میں بھی سمندروں کی گرہیوں جو میں جیسے ہزانے اور موتی چھپے ہوتے ہیں ویسے ہی علم چھپا ہے نظر اور عقل والوں کا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے لیکن اس کے لیے بھی کوشش اور محبت سے اللہ کی بارگاہ میں کوشش کرنے سے بہت سارا علم حاصل ہو سکتا ہے جیسے یہ سوال پوچھا گیا کہ میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں جواب آیا کسر سے استغفار کروں سوال تو یہ بننا چاہیے تھا میری عقل کے مطابق کہ میں گناہوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ عمل کرو تو اس گناہ ختم ہو جائیں گے اور آئندہ گناہ مت کرنا سوال یہ ہونا چاہیے تھا جبکہ سوال یہ تھا گناہوں میں کمی چاہتا ہوں یعنی گناہ رہیں گے اس میں کمی چاہتا ہوں سرکار نے بھی یہ نہیں کہا کبھی تم یہ کیسا سوال کر رہے ہو کہ گناہوں میں کمی چاہتا ہوں سوال تو یہ بنتا تھا گناہوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن عقل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ علم کی بصیرت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے تمام انسانوں کو دیکھا ہوا اور آپ نے فرمایا کہ کسر سے استغفار کرو یعنی گناہ بھی کم ہوتے چلے جائیں گے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کسر سے استغفار سے تمہیں جنت میں بھی بیئی دیا جائے گا یہ گناہوں میں کمی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ کسر سے استغفار کرنا یہ ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے پہلی بات یہ کہ انسان سے نفرت اس بنا بنا کرنا کہ اس کی خطائیں زیادہ ہیں اس کے گناہ زیادہ ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی کسرت سے استغفار کرنا اس کے گناہوں میں کمی لے آئے اس کے مرتبے کو بلند پاک دے اس کی کسر نفرت اس کے گناہوں خطائوں سے نہیں ہونی چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے قریب رہ کر اس کو سمجھانے کی یہ نہیں کہ اب آپ اس سونیریو میں اس کو بھول جائیں اس کو اپنے خاتے سے نکال دیں لے جی یہ ہماری کمپنی کا نہیں ہے لہذا آؤٹ ایسا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالکل نہیں فرمایا کہ تم نے گناہ کیے کیوں تم نے گناہ کیسے کر لی تمہیں گناہ کرنے نہیں چاہیے تھے بلکہ حضور نے فرمایا کسر سے استغفار کرو مطلب ہر وہ انسان جو عام ہماری طرح ہے میری طرح ہے وہ تمام اللہ ماشاءاللہ ان لوگوں کو بری و زمہ میں کہہ رہا ہوں جن سے اللہ تعالی خطائیں نہیں ہونے دیتا یا جو گناہ کر نہیں سکتے میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ بھی گناہ ہو جاتے ہیں ہو سکتے ہیں ہو جاتے ہیں انسان ہونے کے ناتے یہ قسم والی بات تو نہیں ہے کوئی چاہتے ہوئے گناہ کرتا ہے کوئی نہ چاہتے ہوئے گناہ کرتا ہے کبھی کبھی انسان ایک ایسے دو راہے پر کھڑا ہو جاتا ہے گناہ کرنے کے بعد یقین جانئے ایک انسان ہونے کے ناتے ہے اس فیلم کو بہتر طریقے سے میں جانتا ہوں کہ کچھ ایسے گناہ و خطائیں ہو جاتی ہیں جسے انسان اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر کوستا ہے مگر شاید کہ اسے خود سے بھی معافی نہیں ملتی اس گناہ کی وجہ سے بہت سارے گناہ چھوڑ دیتا ہے مگر پھر بھی خود سے تسلی نہیں ہوتی اسی لحاظ سے اسی بناہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لئے آسانی پیدا کرتی کہ تم استغفار کرتے چلے جاؤ وہ جو تمہیں بے یقینی بے چینی سی لگی ہے نا اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی ان گناہوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی قصص سے استغفار کرتے چلے جاؤ ینیکہ استغفار کرتے چلے جاؤ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں معاف کر دے یہ اللہ کی محبت ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی بکشیس کا سمند تھاٹھے مارا ہے ہمیں صرف استغفار کرنے کے لئے زبان کو ہلانا ہے اللہ اس بکشیس کے پانی سے بکشیس کی رحمت سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس سے وہ سب کو بکش سکتا ہے لیکن ہم نے کوشش کرنیا استغفار کی اسی لحاظ سے اب آخری طریق چلتے ہوئے میں اس بات کو کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جو آج کے دور میں اس پرفتن دور میں ہر انسان کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خطاؤں سے اپنے آپ کو میلہ کچیلہ کر لیتا ہے تو اس میلے کچیلے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس میلے کچیلے وقت اور دور فتن میں ان لوگوں کی مدد کریں کیسے مدد کریں ان کو نکلنے میں ایک موقع دیں ان کو ان کی خطاؤں سے مو موڑنے کا ایک موقع دیں اگر وہ چاہتے ہوں کہ یار ایک دفعہ مجھے معافی مل جائے تو میں اپنے آپ کو بدلوں گا بھی صداروں گا بھی تو اس کو موقع دینا چاہیے ہم یوں کرتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ اس بے یقینی اور بے عالم کا یہ سمان بنا لیتے ہیں کہ پھر ہم اس چیز کو اپنے عادت بنا لیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو کرے گا ہی نہیں یہ کر ہی نہیں سکتا یہ بدل ہی نہیں سکتا یہ گناہوں کا وہ منبع ہے جو شاید صرف یہی کرنا چاہتا تھا حالانکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہر آدم کا بیٹا خطاکار ہے ہر آدم کا بیٹا خطاکار ہے بہترین خطاکار وہ ہے جو اپنی خطا کے بعد استغفار کرے اور رسول اللہ ﷺ کی حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے تو بدلے میں نیکی کیا کرو تو یہ بدلے میں نیکی جو ہے یہ استغفار ہے بدلے میں یہ جو نیکی ہے یہ اس گناہوں سے مو مولنا ہے بدلے میں جو نیکی ہے یہ اس گناہ سے نفرت ہے بدلے میں جو نیکی ہے یہ اس گناہ سے بزارونا ہے جو انسان اپنی محبت سے بزار ہو سکتا ہے مگر اس کو موقع نہیں ملتا تو میری آپ سے گزارش ہے اپنے آس پاس اپنے دوستوں کو دعوت دیجئے نیکی کی دعوت دیجئے خود بھی انسان اپنے آپ کو دیکھے میں آنئر یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے جو بھی خطائیں میں نے کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پردہ کوشی فرمائے اور مجھے بہترین رستہ عطا فرمائے جس پہ میں چال سکوں میری اکل کو اس طرف لگائے جس پہ وہ راضی ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کسی کی اکل کو چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ جو لوگ جن کی اکل چھین لی جائے ان سے ہمیں محفوظ فرمائے اور جن پر اس کے انام ہیں ہمیں ان میں شامل فرمائے کسی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسر سے استغفار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ